آج میرے بیٹے کی بہت ہی فیوریٹ ریسپی بننے جاری ہے بہت ہی بہتری نیم اور سب سے بڑی بات پتے کہا ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے اور یہ میرے وائف اپنے بچے کے لیے اس کے ٹیفن میں مناتی ہے تو چلیے مل کے بناتے ہیں بہت ہی شاندار والی ریسپی کیسے میں سواد کے مطروں میں شاہبو پہ آپ کا سواگت کرتا ہوں اپنی آنس کچن میں ریسپی کی شروعات کرتے ہیں ہم چاون سے تو یہاں پہ لیا ہے میں نے کچھا والا چاون کچھا مطلب جو سفیدی ہوتی ہے جس کے اندر جو ایڈلی میں بھی یوز کیا جاتا ہے یا گھروں میں جو نورملی چاون بنتا ہے وہ والا استعمال کرنا ہے باسمتی چاون کا استعمال نہیں کرنا ہے جس کے اندر سٹارچ کی ماترہ جادہ ہوتی ہے وہ والا چاون ہم کو استعمال کرنا ہے اور ہاں یہ جو لانگ دکھ رہی ہے نا آپ کو یہ اس لیے میں ڈالتا ہوں کیونکہ جو باریشوں کی ٹائم پہ کیا ہوتا ہے اس میں کیڑے لگ جاتے ہیں تو لانگ سے بچاؤ بھی ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے دو تین پانی اچھی طرح سے دھو لینا ہے اور لگ بھگ چھ گھنٹے کے لیے ہم کو اس کو سوک کرنا ہے تو سمیہ کی بچت کرتے ہوئے یہ کام پہلے سے میں نے کر لیا ہے تو یہاں پہ لگ بھگ چھ گھنٹے اس کو سوک کرنا ہے چاون اچھی طرح سے بھیگ جانا چاہے یہ پہلی شرط ہے اس کی تو سب سے پہلا کام ہوگا ہمارا اس کو گرینڈ کرنا تو چاون لوگوں کو سب سے پہلے گرینڈ کر لیتے ہیں جتنی ضرورت ہو اتنا ہی پانی ڈالنا ہے پانی کی مہترہ کم سے کم ڈالنی ہوں تو یہاں پہ جو گرینڈنگ ہوئی ہے دردری ہوئی ہے بلکل دانے دار ہونا چاہیے باریک نہیں ہونا چاہیے اس بات کا دھیان لکھنا اور کم سے کم پانی کا استعمال ہم کو کرنا ہے اب آتا ہے اس ریسپی کا ٹویس پوائنٹ تو یہ ہے ابلے ہوئے آلو لگ بھگ چار میڈیم سیج کے یہ ہم اس کے اندر توڑ کے ڈال رہے ہیں یہ کیوں ڈال رہے ہیں کیونکہ اس سے ایک سوفنس آئی گی اس کے اندر صرف چاہمال کا بنائیں گے تو مزہ نہیں آئے گا یہ سوفنس لے کے آئے گا فلفینس لے کے آئے گا اور بلکل جو ٹیکچر ہے وہ نیچ لیول پہنچ جائے گا اب اس ابلے ہوئے آلو کو چاملوں کے ساتھ میں مکس کرنا ہے بس اور یہ دیکھئے آلو بھی مکس ہو گیا چامل کے ساتھ میں اور بیٹر بلکل سمودھ ہو گیا ہے لیکن دردرہ پن اس میں ابھی بھی کائم ہے تو یہاں پہ اس کو ایک بال میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں کیونکہ ساری مکسنگ جو ہوگی اب اسی بال میں ہوگی اب اس بیٹر کے اندر تھوڑی سبجیاں ڈال لیتے ہیں تو سبجیاں کیا کہیں یہ دیکھ لیے تو یہاں پہ لیے میں نے دو سے تین ہری مرچ اگر آپ کو پسند نہیں ہے یا کم کھانا جاتے ہیں تو آپ کم ڈالیے دو انچ ادر کا ٹکڑا ہے فائن چوب کر لیا ہے اگر آپ کو کدو کس کرنا ہے تو کدو کس کر سکتے ہیں ایک شملا مرچ ہے اس کو بھی چوب کر لیا ہے دو میڈیم سیج کے پیانج ہے جتنی سبجیاں ڈالیں گی نا اس کے اندر اتما بہتر ہے اور یہ رہے مٹر جن کو گرم پانی میں ڈال کے میں نے رکھا ہوا تھا کیونکہ فروزن ہے نا فروزن کوئی بھی چیز ہو خاص طور سے ویجٹیبل ان کو گرم پانی میں ایک بار نکال لینا چاہیے اس میں نکل جاتی ہے اور دھنیا یہ تو شدھانوسار جانا ہی جانا ہے ایک چھوٹا چمچ جیرا اس کو ہم سفید ٹائپ کا رکھیں گے مطلب لال نہیں کریں گے تو یہاں پہ چلی فلیک ڈال رہا ہوں اس سے ایک لال نہیں ہو گئی ہے تھوڑا سا کلرفل دیکھے گا اچھا لگے گا دو ترے کی مرچ ہو گئی اب یہ تیسی مرچ بھی ڈال دو تھوڑی سی کالی مرچ کالی مرچ ہمیشہ فریش کوٹ کے ڈالنا اور اب ڈالے گا اس میں نمک نمک کا ٹیسٹ کیسے پتہ لگائیں کئی لوگ بولتے ہیں سبجی تو ہے نہیں اس کو ٹیسٹ کیسے کریں تو کرنا کیا ہے یا تو آپ اس کو تھوڑا سا ٹچ کر کے اس کو اپنے جیپ پہ رکھ سکتے ہیں یا پھر ایک پیس بنا لیجئے اس کو کھا کے دیکھ لیجئے اگر نمک صحیح ہے تو صحیح ہے اگر کم لگ رہا ہے تو تھوڑا سا اور ڈال لیجئے very simple اب سبھی چیزوں کی اچھی طرح سے مکسنگ کر لیتے ہیں یہ مکسنگ کرنے والا پارڈا مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں بھرپور ماترہ کے اندر اس میں سبجیاں ہیں آپ چاہیں تو اس کے اندر گاجر بھی ملا سکتے ہیں بینز بھی ملا سکتے ہیں ایسی سبجیاں جو پانی نہیں چھوڑتی ہوں اب ایک ایمپورٹنٹ چیز اور ایک چھوٹا ہی چھوٹی چمچ میٹھا سوڑا مطلب کھانے والا سوڑا اس کو بھی کر لیتے ہیں مکس ابھی کچھ اور ڈال لائے ہیں نے 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 اور کچھ نہیں ڈال لائے ہیں اب سیدھے بنانا ہے یہاں پہ توا میں نے میڈیم ہوت پہ رکھا ہے ہلکا سا آئل چھوٹے چھوٹے پینکک سائز میں ہم اس کو مرائیں گے گیس کی فلم کو میڈیم ہی رکھنا ہے یہاں پہ ابھی اس کو کور کر دیتے ہیں تو یہاں پہ لگ بگ دو سے تین منٹ ہو گئے اور یہ دیکھیں کیسے فول چکے ہیں شاندار والے تو اب اس کو ٹرن کر لیتے ہیں یہ ہوگا ہے ٹرن آرے واہ ہلکا سا پریس کریے ان کو گیس کی فلم کو جیادہ تیج نکرنا بھی بھی اگر تھوڑی سی اوئل کی ضرورت ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا ٹپکا دو اوئل نام کا اور چاہے تو فاپس سے کور کر سکتے ہیں جلدی پک جائے گا تو یہاں پہ لگ بگ دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں سٹیم بھی بہت اچھی بن گئی ہے بہت ہی سوفٹ بنے ہیں یہ بہت زیادہ سوفٹ بنے ہیں لگ ہی نہیں رہا ہے یہ چامل سے بنایا ہے بہترین 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 بہت ہی بڑیا والے بس سب کر لیتے ہیں ان کو گرما گرم اور سب سے اچھی باز بات کیا ہے اگر یہ تھنڈے بھی ہو جائے نا تو بھی کھانے بڑا مزہ آتا ہے ان کو تو آپ ان کو ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو یا فیر بڑوں کو بھی سب سے پہلے تو آپ کو اس کا ٹیکچر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کرسپی اس کے بعد کٹ کے دکھاتا ہوں کہ یہ لگے گا کیسا ہے یہ دیکھیں فلافی کرسپی اور ٹیسٹی تہائی بہت ہی آسان ریسپی ہے اس کو جرور ٹرائے کرنا سب کو پسند آئے گی گارنٹی ہے میری تو کیسے لگے آپ کو آج کی ریسپی جرور بتائیں اچھے لگے تو لائک کریں اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو جرور سبسکرائب کریں تو پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ میں جائے دوستو